بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة بکرہ آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استعینوا بِسَبْرِ وَسْسَلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جنازن کبھی بھی آپ لوگوں پر کوئی مشکل آ جاتی ہے مال کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے جوب کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر آئے تو اللہ دلہ ہمیں کیا حکم دیرہا اپنے دو چیزوں سے کام لینا ہے ایک تو آپ نے سبر کرنا ہے اور دوسرا آپ نے نماز پڑھنی ہے جی ناظرین بولنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے کہ سبر کریں اور نماز پڑھیں لیکن یہ دونوں ہی بہت مشکل کام ہیں بے شک میں مانتا ہوں اور جب بھی آپ کے اوپر پریشانی آئے تو کوشی کریں کہ اسی وقت سبر کر لیا کریں جب بیماری آئے تو فوراں سبر کریں اور جب آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جوب چلی جائے یا بچوں کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آئے تو سب سے پہلے آپ سبر کریں اور اس کے بعد آپ نماز سے مدد حاصل کریں اللہ کی نماز پڑھا فرض تو پڑھنی پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں جو نفل عبادات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہماری جو اپنی کتائیاں ہیں اپنے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر سکتیاں آتی ہیں وہ صاف ہو جائیں اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں تو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ جب بھی پریشانی آئے ہم ان دو چیزوں سے مدد حاصل کریں سبر کریں اور نماز کا احتمام کریں آمین انشاءاللہ سلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ